ہم دعا کرتے رہے ہاں وہی ایک نام جو محبوب ہے تجھ کو بہت ہم اسی ایک نام پر یہ جان فدا کرتے رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز سامین آج کی دلچسپ اور عجیب و غریب قصہ ہے کسان کی عقل مند بیٹی اور تین بڑھوں کا آئے سنتے ہیں سبق عاموس اور دلچسپ قصہ میں گزارش کرتی ہوں اس سے پہلے آپ ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو اس کے ساتھ دبائیے آل نوڈفکیشن پر پرنس کر دیں ڈسکرپشن میں ویڈیوز کے لنکھیں ان کو بھی آپ کلک کےجئے اسلام کے حقبات سیدہ ٹی وی کے ساتھ سبق عاموس واقعات میں یہ واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی دور دراز کے گاؤں میں ایک کسان اس کی بیوی اور اس کی بیٹی رہا کرتے اب وہ بیٹی جوان ہو گئی تھی اللہ تعالی نے اسے نہ صرف خوبصورتی سے نوازا ہوا تھا بلکہ وہ خوبصیرت بھی تھی اور یہاں تک کہ بہت سمجھدار بھی کسان یوں تو اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا پر وہ ہر دم یہی سوچتا کہ میں اترا تنگ دست کیوں ہوں میرے پاس دولت کے ریل پیل کیوں نہیں ہے اس کی بیوی بھی آئے دن شک و شکایت کرتی لیکن ان کی بیٹی ان دونوں کو سمجھاتی کہ آپ دونوں ہمیشہ دولت کی بات کرتے ہیں آپ لوگ اللہ تعالی سے اپنی صحت کی اور ذہنی قلبی سکون کی دعا مانگئے اگر آپ یہ دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لئے راستے کھول دے گا لیکن وہ لوگ اس کی بات اس وقت نہیں سمجھتے تھے ویسے تو وہ دونوں ہر وقت امیر ہونے کے سپنے دیکھتے لیکن پھر بھی اللہ تعالی نے ان کے دل کو بہت وسیع کیا ہوا تھا یعنی مہمان نواز بہت تھے ایک بار ایسا ہوا کہ کسان کام کے سلسلے میں اپنے گھر سے باہر گیا ہوا تھا اس وقت وہ بیوی اور اس کی بیٹی گھر میں موجود تھے بیوی اور بیٹی اپنے کعبوں میں لگے ہوئے تھے کہ انہیں ایسا لگا باہر کوئی بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے بیٹی نے کہا امی آپ باہر جا کر دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کوئی مسافر ہے اور اگر آپ ان سے پوچھ لیتی ہیں کہ وہ گھر میں آ جائیں کھانے پر ان کو مدو کرتی ہیں تو اب با جان اس بات سے بہت خوش ہوں گے بیوی نے کہا لیکن بیٹی ہمارے گھر میں تو کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے ہم انہیں کیا کھلائیں گے تو وہ کہنے لگی آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقع ہونا چاہیے آپ جانتی ہے نا کہ اب با جان اس بات کو کتنا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے اور کوئی بھی مسافر یا پردیسی خالی پیٹ ہمارے گھر سے نہیں جانا چاہیے ہاں بیٹی تم ٹھیک کہتی ہو ماں نے یہ بات سنی تو وہ باہر آ گئی باہر آئی تو دیکھا وہ تینوں مہوے گفتگو تھے ان کے ہولیے سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ بہت بھوکے ہیں اور بہت دور کا سفر تیہ کر کے آئے ہیں ان کے قریب آئی سلام دعا کے بعد اس نے کہا لگتا ہے آپ بہت تبیل سفر تیہ کر کے آئے ہیں اور تھکے ہوئے ہیں اگر آپ بنا نہ مانے تو میں آپ کو اپنے گھر کھانے پر مدو کرتی ہوں تو وہ بڑھے نیچے نظرے کے ہوئے اس عورت سے کلام کرنے لگے کہ دیکھیں بی بی ہم ایسے ہی کسی گھر نہیں جاتے ہیں آپ ہمیں بتائیے آپ کے گھر میں کوئی موجود ہے ہاں میری بیٹی موجود ہے اور کوئی مرد نہیں میرے شہر ہیں وہ کام کے زلسلے میں گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں کھیتوں پر کام کرنے جاتے ہیں تو وہ شام تک لوٹ کر آئیں گے اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو آپ ہمارے گھر آ سکتے ہیں میں اور میری بیٹی آپ کی خدمت گزاری کرنا چاہتی ہے اس کی بات سن کر ایک بڑھا کہنے لگا نہیں تب تک ہم ہم کے گھر نہیں آ سکتے ہیں جب تک آپ کے شہر گھر پر نہ آ جائیں اس لئے مناسب یہی ہے کہ آپ واپس لوٹ جائیں وہ جت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ کچھ اتنے روپ والے انداز میں بڑھے نے کہا تھا کہ وہ پلٹ کر واپس آگئی بیوی نے کہا اپنی بیٹی سے کہ بیٹی تم نے تو مجھے وہاں بھیج دیا تھا لیکن وہ لوگ اندر نہیں آنا چاہتے ہیں تو بیٹی کرنے کی کوئی بات نہیں آپ فیلحال خانہ بنانے کی تیاری کریں اور اب بجان کا انتظار کریں اس کو حیرت تو اس بات پر ہوئی کہ اگر وہ اس کی گھر بھی نہیں آنا چاہتے تو پھر وہاں پر انہوں نے کیوں اپنے آپ کو تکلیف دینے کے بیٹھایا ہوا ہے کوئی نہ کوئی تو بات ضرور ہے کہ میرے گھر سے نہیں جا رہے ہیں لیکن وہ ان سے کلام اب نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ ویسے ہی اس سے بات نہیں کر رہے تھے اور ججک رہے تھے برحال وہ اپنے کاموں میں لگی رہی پھر اس نے دیکھا وہ تینوں بڑھے اٹھیں اور اپنی عبادت میں لگ گئے اتنی طبیل نماز اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی یا تک کہ شام کا وقت ہو گیا شام کو کسان کھیتوں سے واپس لوٹا تو وہ حیرت میں ڈوب گیا کیونکہ اس کے گھر سے باہر تین بڑھے جائے نماز بچھائے اپنی عبادت کر رہے تھے وہ ان کو دیکھتا ہوا اپنی بیوی کے پاس آیا اور پہلی ہی فرصت میں اس نے سوال کیا یہ تینوں پردیسی بھیمان باہر جو اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں وہ گھر میں کیوں نہیں آئے کیا تم نے ان سے کھانے کا نہیں پوچھا کہ ہمارے پاس آنے والا کوئی بھی مہمان ایسے ہی نہیں جاتا ہے بتاؤ کہ تم نے ان کی مہمان نوازی کی اور وہ گھر سے باہر کیوں نماز ادا کر رہے ہیں کہ تم نے انہیں گھر نہیں بلایا بیوی نے کہا کہ میں ان سے پوچھنے گئی تھی میں نے انہیں کھانے کی دعوت بھی دی تھی اور میں نے ان سے کہا تھا ہمارے پاس ایک مہمان کھانا ہے وہاں آ کر آپ عبادت بھی کر سکتے ہیں نماز بھی پڑھنے اور کھانا بھی کھا لیجئے مگر ان تینوں نے کسی ایسے گھر میں کھانا نہیں کھانا جہاں کوئی مرد موجود نہ ہو اب آپ یہاں پر موجود نہیں تھے تو اسی وجہ سے میں نے ان پر زور زبرستی نہیں کی یہ سن کر گسان بولا تم ان کو دوبارہ دعوت دو اور بتاؤ کہ میرا شوہر واپس لوٹ آیا ہے تو وہ عورت کہنے لگی دیکھئے میں چلی جاتی اور ان سے کلام بھی کر لیتی لیکن ان کی نظریں نیچی ہیں وہ عورت سے اتنی زیادہ بات نہیں کرتے بہتر یہی ہے کہ آپ جائیں اور عزت کے ساتھ انہیں گھر پر لے کر آئیں کسان نے بیوی کی بات سنی تو دوبارہ تینوں کے پاس گیا اور بولا کہ ابھی کچھ دیر پہلے جو خاتون آئی تھی میں ان کا شوہر ہوں اس وقت تو آپ گھر پر نہیں آئیں کیونکہ کوئی مرد نہیں تھا آپ میں واپس آ چکا ہوں آپ تشریف لے آئیے اور آپ کو ہم کھانے پر مدد کرتے ہیں آپ ہمارے مہمان پریں اس نے ہمیں بہت خوشی ہوگی کسان کی بات سن کر بڑھا بولا جناب ہم تینوں اکھٹے آپ کے گھر کھانا کھانے نہیں آسکتے آپ کو چاہیے کہ ہم تینوں میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ لے جائیے اور کھانا کھلاتے کسان بڑھے کے جواب کو سن کر بہت حیران ہوا عجیب بات کی تھی اس نے کہا آپ تینوں اکھٹے تشریف کیوں نہیں لاتے اس پر بڑھے نے جواب دیا ہم تینوں میں سے کوئی ایک جہاں موجود ہو باقی دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں کسان نے کہا میں آپ کی بات کا مفہوم نہیں سمجھا ہوں کیا آپ وضاحت کے ساتھ مجھے اپنی بات سمجھا سکتے ہیں کیا آپ تینوں بڑھے ہمارے گھر کیوں نہیں جا سکتے ہیں اور اگر کوئی اکیلہ جاتا ہے تو وہ کیوں جاتا ہے ان میں سے ایک بڑھے نے اپنے ایک ساتھی کی طرح اشارہ کیا اور بولا جناب یہ جو بڑھا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دولت ہے اور یہ جس گھر میں جاتا ہے وہاں کے افراد کو دولت کی ریل پیل ہو جاتی ہے پھر دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا یہ یہ فتح ہے یعنی کامیابی ہے اور یہ جس گھر میں جائے اس گھر کے افراد ہر میدان میں کامیاب ہوتے ہیں اور آپ آپ کون ہیں وہ بولا میں محبت ہوں میں جہاں چلا جاؤں وہاں کے مکینوں کے دل محبت سے بھر جاتے ہیں اس لیے تم گھر جاؤ اور اپنی بیوی سے مشورہ کرو کہ تمہیں ہم میں سے کس کی ضرورت ہے کسان تو پہلے ہی حیران تھا اتنی عجیب و غریب باتیں زندگی میں پہلی بار سنے تھی اب وہ گھر لوٹ آیا اس کی بیوی کھانے پر انتظار کر رہی تھی کہ ابھی جائے گا اور فوراں ان بڑھوں کو گھر پر لے آئے گا اور خوشی خوشی وہ کھانا کھا لیں گے لیکن یہ کیا وہ ان کے بغیر آیا اس نے کہا کیا ہوا تو وہ بولا کہ میں تو بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان ہوں کہ باہر جو بڑھے ہیں وہ کوئی عام انسان نہیں ہیں ان میں سے ایک دولت ہے ایک کامیابی ہے اور ایک محبت ہے اب بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے بیوی نے کہا ہم دولت کو اپنے گھر کھانے پر بڑا لیتے ہیں تاکہ ہماری جو پریشانی ہے مالی پریشانی رزق کی تنگی جو ہے وہ دور ہو جائے پیسے کی مشکلات حل ہو جائے یہ سن کر کسان بولا ہمیں چاہیے کہ ہم کامیابی کو بلائیں ہمیں پیسے سے زیادہ کامیابی فتح کی ضرورت ہے اس لیے ہمیں فتح کو اپنے گھر بلانا چاہیے اب دونوں بحث کی جا رہے تھے ظاہر سی بات ہے انہیں پیسے کی بھی ضرورت تھی کامیابی کی بھی لیکن کسی ایک کو چننا تھا ایک کو چننے کے لیے بہت بڑا فیصلہ کرنا تھا تو وہ دونوں بحث کرنے لگے کوئی کہہ رہا تھا کہ پیسے کی اتنی مشکل ہے تنگی ہے ہمارے گھر میں پیسے آ جائے دولت آ جائے دولت ہوگی تو سب کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں جبکہ دوسرا کہہ رہا تھا کہ کامیابی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں انسان کامیاب ہو تو وہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے جب دونوں یہ بحث کر رہے تھے تو کمرے سے ان کی بیٹی نکل کر آئی بیٹی زیادہ بڑی نہیں تھی ابھی صرف اس کی عمر سولہ سال تھی اس نے مواب کی گفتگو سنی تو اس نے کہا آپ دونوں کتنی غلط بات کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں دولت سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے آج آپ دنیا کے سب سے امیر انسان کو بھی دیکھ لیں تو اس کو کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہوگی ہو سکتا ہے وہ چین سے نہیں سو پاتا ہو ہو سکتا ہے اسے ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے وہ امدہ قسم کا کھانا بھی نہیں کھا سکتا ہو تو کیا فائدہ ایسی دولت کا کہ وہ دولت بیماری میں لگ رہی ہے علاج میں لگ رہی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا اپنے خوشی بھی حاصل نہیں کر سکتا باپ نے یہ بات سنی تو اس نے کہا بیٹی میں یہی بات تو کہہ رہا ہوں کہ پیسے سے زیادہ ہمیں کامیابی کے ضرور تھے انسان اگر کامیاب ہو تو بس اس کے بعد سب کچھ ہے دنیا کی ہر شئے ہے تو بیٹی نے خاموشی سے باپ کو دیکھا آپ دونوں اتنے مہمان نباس آپ کا دل اتنا کھلا لیکن آج آپ کس طہن لڑ رہے ہیں آپ وہ چیز پانا چاہتے ہیں جو کہ وقتی ہے کامیابی رہتی ہے چلی جاتی ہے دولت ہوتی ہے اور دولت تو ہاتھ کا مہل ہے کبھی بھی خرش جاتی ہے لیکن تیسری بات جو کی گئی تھی وہ تھی محبت اگر ہم محبت کو اپنے گھر بلائیں تو ہمارے دلوں میں اتنا اتمنان ہوگا کہ ہم دولت اور کامیابی کی پرواہ نہیں کریں گے بلکہ محبت کے رہنے سے ہمارے پاس سب کچھ ہوگا بیٹی اکل مند تھی کسان کو اپنی بیٹی کی بات بلکہ صحیح لگی دونوں میابیوی جو اب تک لڑ رہے تھے بحث کر رہے تھے وہ بیٹی کی بات سے متفق ہو گئے کسان ان بڑھوں کے پاس آیا اور کہا اس نے کہا طویل بحث کے بعد آخر ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں جس طرح میری بیٹی نے ہمیں سمجھایا تو بس آپ میں سے صرف ایک کو اگر جانا ہے تو وہ ہے محبت اس نے بڑھے کو اشارہ کیا جو محبت کے نام سے خود کو مخاطب کر رہا تھا اس نے کہا آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیے باقی سے معذرت چاہتا ہوں میں ہمیں محبت چاہیے کیونکہ محبت ہے تو سب کچھ ہے محبت ہے تو ہمارے دل میں سکون ہے آرام ہے اتوینار ہے جب اس نے بڑھے سے کہا کہ آپ اندر چلیے مہمان نوازی کا شرف ہمیں بخشیے یہ سن کر وہ بڑھا اٹھا اور کسان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا جب وہ کسان کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو کیا دیکھا کسان نے کہ باقی دو بڑھے بھی پیچھے پیچھے چل کر آ رہے ہیں کسان نے اسے کہا ارے آپ نے تو کہا تھا کہ ہم میں سے کوئی ایک کسی گھر میں جاتا ہے باقی دونوں وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں تو آپ دونوں کی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں ہم نے آپ سے کہا نا کہ ہم نے محبت کو چنا ہے تو وہ بڑھا جس کا نام محبت ہے اس نے کہا تم نے بہت امدہ انتخاب کیا ہے کیونکہ ویسے تو ہم تینوں ساتھ نہیں رہتے اگر تم دولت کو چنتے تو باقی ہم دونوں چلے جاتے اگر کامیابی کو چنتے تو ان میں سے ایک ہی تمہارے ساتھ اندر جاتا لیکن تم نے محبت کو چنا تمہاری بیٹی نے بلکل صحیح مشورہ دیا محبت جہاں جاتی ہے وہاں دولت اور کامیابی ساتھ ساتھ اس کے پیچھے جاتی ہے اس لیے تمہارا امتحان لیا جا رہا تھا کسان بہت خوش ہوا کہ اس کی اکلون بیٹی نے ان کو بلکل صحیح مشورہ دیا اور آج وہ محبت کے ساتھ ساتھ دولت اور کامیابی کو بھی لے کر جا رہے ہیں جب وہ تینوں اندر داخل ہوئے تو ان کی مہمان نوازی کی گئی اور اس دن سے پہلے جب ان کے گھر میں اتنی تنگ دستی تھی گزارہ بھی مشکل تھا فاق و بھری زندگی تھی اللہ تعالی نے انہیں اتنا نوازا اتنا نوازا کہ وہ جو چند ایک مسافر اور غریبوں کی مدد کرتے تھے آج ان کے گھر میں بھیڑ ہی بھیڑ تھی غریبوں کی اور فقیروں کی جب سے وہ تینوں بڑھے ان کے گھر میں رہنے لگے ان کی زندگی بدل گئی کامیابی بھی عطا کی گئی اور اللہ تعالی نے ان کو اتنا نوازا کہ ہر شخص ان پر رشک کرنے لگا کیونکہ محبت ان کے ساتھ تھی وہ سب محبت سے رہ رہے تھے بے شک محبت جہاں پر ہو وہاں پر دولت بھی ہوتی ہے وہاں پر کامیابی بھی ہوتی ہے لیکن افسوس ہم مندے دولت کو چنتے ہیں لیکن جہاں دولت ہے وہاں کامیابی نہیں اور جہاں محبت ہے وہاں محبت بھی ہے دولت بھی ہے اور کامیابی بھی ہے بات بہت پتے کی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اکل مند بنائے اور ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے آمین سم آمین ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے اپنا خیال لگئے